اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے کہ آپ ٹھیک ہوں گے آج سبا میں کچن میں آئی تو دیکھا میری بہنیاں پر آٹا گوند رہی تھی تو مجھے یہ دیکھ کر بہت زیادہ خوشی ہوئی اور جب میں نے کہا کہ آج آٹا گوند جا رہا ہے تو اس نے کہا کہ بھئی آج میں آٹا گوند رہی ہوں اور تم نے جلدی سے فٹا فٹ جا کر مشین لگا کیونکہ کپڑے زیادہ ہو گئے ہیں تو آج میں آٹا گوند کر روٹی بناوں گی اور سبا دوپیر کا ناشتہ تو میں نہیں بنانا پڑے گا اور تم جا کر کپڑے دھولو میں نے کہا چلو ٹھیک کہ آج میں کپڑے دھول لیتی ہوں تو یہاں پر دیکھیں میری بہن نے آٹا گوند دیا اور پھر کہا کہ برطن دھو کر دو یہاں پر میں نے چائے بنانی ہے تو یہاں پر میں نے برطن دھوئے اور پھر چائے دودھ نکالا ساتھ یا انڈا بھی وائل کرنا ہے تلہ کو کھلانے کے لئے یہاں پر پھر میں نے ایک باؤل میں دھوڑ نکال لیا ہے اور اس کو پہلے میں نے سلنڈر پر رکھا ہے گینس تھا نہیں تو وہ پورے بارہ بجے آتے ہیں اور یہاں پر میں اپنے روم میں آگئی تو میں نے سوچا روزانہ بیٹ سے چادر سیٹ کرتی ہوں میں آپ لوگوں بھی بتا دوں کہ میں کس طرح سے سیٹ کرتی ہوں تو یہاں سے سارا سمان پہلے تک کیا وغیرہ میں نے سب کچھ ہٹا لیا تھا اور یہاں پر میں اگر سے چمچ لے کر آئی تھی اور یہ دیکھیں اس طرح سے میں چمچ کی مدد سے کپڑے کو جو ہے بیٹ کی چادر کو میں اس طرح سے مدد فولڈ کرتی ہوں اندر سکر کر دیتی ہوں اور کیونکہ اگر میں ایسے میں انگلیاں سے کرتی ہوں تو میری جو ناخون ہیں وہ کبھی ٹوٹ جاتے ہیں کبھی انگلیاں درد کرنے لگتی ہیں تو اس وجہ سے دیکھیں یہ دیکھیں کتنی اچھے سے مدد صحیح سے فولڈ ہو گئی ہے اور دیکھیں اس طرح سے ابگر آپ کرتے جائیں گے تو بہت ہی ایزلی ہو جائے گا کوئی اتنی مشکل بات نہیں ہے اور بہت ہی آسان بھی ہے اور چند منٹ میں جلدی سے بیٹ کی چادر ٹھیک ہو جاتی ہے تو میں تو اس سے ہی کرتی ہوں اور یہ مجھے صحیح بھی لگتا ہے تو اس سے میری ساری بیٹ ٹھیک ہو جاتی اور اب میں آپ کو دیکھا ہوتی ہوں کہ سائٹ کی بھی اس طرح سے ہی کرنی ہے سائٹ سائٹ جو کپڑا سیٹ کرنا ہوتا ہے تو میں اس سائٹ سے بھی اس طرح سے کرتی ہوں پورے مدد بیٹ کے مدد چاروں طرف سے میں اس کو ایسے سیٹ کرتی ہوں تو اب میں آپ کو دکھاتی ہوں کہ یہ جو چادر ہے میں نے سیٹ کرنے کے بعد ایک بلکل کس طرح سے مدد فٹ فٹ مدد بیٹ کو بلکل دی ہوئی ہے اور چادر بھی بلکل سیٹ کی ہوئی ہے اور میں اب آپ کو دکھاتی ہوں اس کو سیٹ کرنے بعد میں نے آپ لوگ کو بالکل صحیح سے دکھایا ہے آپ ایک باری سے کر کر دکھائیں اور کریں اور مجھے کومنٹ میں بھی ضرور بتائیے گا کہ آپ لوگ کو یہ طریقہ کیسا لگا ہے اور اب آپ دیکھ سکتے ہیں کہ یہ دیکھیں کس طرح سے مدب صحیح صحیح اور فٹ فٹ چادر جو ہے بیٹ پہ آگئی ہے دیکھیں کہیں سے بھی کچھ مدب ٹیڑی میڑی چادر نہیں ہے یہ دیکھیں آپ لوگ دیکھ سکتے ہیں اور یہ دیکھیں فل لوگ بیٹ کی اور دیکھیں کتنا صحیح لگ رہا ہے بیٹ میں تو اس سے کرتی ہوں مجھے یہ طریقہ بھی بہت آسان لگتا ہے اور پانچ مدب میں ہو جاتا ہے اب یہاں پر تلہ کو اس کے بابا چیز لے کر آئے سے باہر سے تو یہ مجھے ان کی جو آواز ہوتی ہے وہ مجھے بہت ہی زیادہ اچھی لگتی ہے تو میں نے اس کے ساتھ اس کی اس طرح سے آواز چیکھی اور میں نے جب اس کا سانڈ سنا تو مجھے بہت زیادہ اچھا لگا اب میں یہاں پر تلہ سے چیز مانگ رہی ہوں کہ مجھے دو پاپڑ آپ نے دیکھتی ہوں کہ وہ مجھے دیتا ہے کہ نہیں اس سے جو بھی کچھ مانگی یہ فوراں اسے دے دیتا ہے یہ عادت بچوں کی بہت اچھی ہوتی ہے کہ اگر آپ بچوں کو یہ سکھائیں تو بچہ اس سے کنجوس نہیں بنتا یہ دیکھیں میں نے پھر اس کو کھلا دیا اور اب میں اس کو پھر سے اس کی آواز کروں گی مجھے بہت اچھی لگتی ہے اس کی آواز میں کہتی ہے اس کی آواز اسے کر کے سنتی رہو میں اخر ویڈیو بھی دیکھتی ہوں اور پھر ساتھ ساتھ تلہ بھی اس طرح سے کرنا شروع ہو گیا اور زور زور سے سنوانا شروع کر دیا اب پھر میں باہر آئی اور یہاں پر چائے بن رہی تھی اچھا تو آپ لوگ مجھے کمنٹ نہیں کرتے تو آپ لوگ مجھے کمنٹ کر کے بتایا کریں میری ویڈیو کو لائک بھی نہیں کرتے تاکہ آپ لوگ کو میری ویڈیو کیسی لگتی ہے اور ساتھی ساتھ آپ مجھے ساتھی ساتھ آپ مجھے سسکرائب بھی کر دیا کریں اور یہاں پر دیکھیں میری چائے بن کر تیار ہو گئی ہے اور میں چائے لے کر آ گئی ہوں اب تلہ کے بابا بسکٹ کے ساتھ کھا بھی رہا ہوں اور تلہ بھی بسکٹ کے ساتھ کھا رہا ہے میں نے انڈا کھایا اس کے بعد چائے پی لی اور یہاں پر جو میری سسٹر ہے وہ آج سالن میں بنا رہی ہے کچھ اس طرح ہنگے سالن میں بنا رہی ہے انڈے کی اور یہ بہت ہی ٹھیک ٹھیک بنتی ہے اور یہ مجھے بہت اچھی لگتی ہے اور میری سسٹر نے آج یہی سالن بنائی اور اب اس میں کن فلوڈ ڈال رہی ہے اور اب یہاں پر اس نے توا رکھا ہے روڈی بنانے کے لیے اور یہاں پر میں دھو رہی ہوں آج مشین لگائی بھی تھی کپڑے تو یہ آپ دیکھ سکتے ہیں مجھے آج کپڑے بھی دھونے پڑے اور یہاں پر یہ کیٹ ہے تلہ کی تو یہ بہت ہی ماشاء اللہ بہت پیاری ہے اور یہ بلکل بھی کچھ نہیں کہتی نہ کٹتی ہے یہ بہت معصوم ہے اچھا جی اب یہاں پر میرا کھانا آ گیا تھا اور اب میں یہ دیکھیں آپ کو سالن دیکھیں دیکھیں آپ میری کہ دیکھیں کس طرح سے مدب اچھی سالن بنی ہو اور یہاں پر تلہ انڈا چھلکے سمیت کھا رہا تھا تو میں نے کہا کہ اس کا چھلکے اتار کر دیتی ہوں تو اب یہ دیکھیں انڈا ایسے ہی کھا رہا ہے بغیر سلائس کے تو میں نے کہا چلو بھی کھا لو خیر ہے تو اب یہ دیکھیں آپ خوش بھی ہو رہا ہے بہت بہت تو اب ہمارا میں نے ناشتہ کھانا کھا لیا تھا اور دوپیر کا کھانا ہمارا کھا لیا تھا میں نے کچھ برطن بھی دھولی تھا باقی کچھن ساف کرنا رہ گیا تھا تو میں نے سوچا اس کچھن کو ساف کرتی ہوں اس سے پہلے میں پہلے تلہ کو نیلا دوں کیونکہ یہ بہت زیادہ تنگ کر رہا تھا کبھی کچھ کر رہا تھا کبھی کچھ ابھی اس نے علماری کھولی اور کپڑے اپنی ٹوکری نکالی تو یہ دیکھیں آپ کس طرح سے اس نے اپنے کپڑے نکالے ہوئے باہت تو میں نے اسے پوچھا کہ کون سے کپڑے پہننے ہیں تو یہ بتا رہا ہے کہ اب مجھے یہ والے کپڑے پہننے ہیں تو یہ بھی بس بولتا ہی صحیح نہیں ہے تو بس یہ بھی اس کی کوئی سمجھ نہیں آئی تو میں نے کہا چلو بھئی کپڑے نکالو اپنے یہاں پر یہ اپنے کپڑے نکال رہے ہیں اب میں آپ کو دکھاتے ہوں یہاں پر یہ ایک یہ شیڑ نکالی ہے اس نے اور یہ اس نے نکڑ نکال دیئے اس کی حرکتیں ہی بس آپ چیک کریں کہ یہ کیا کر رہے ہیں اچھا جی اس نے تو سارے کپڑے نکال دینا ہے تو میں یہاں اس کو سائٹ پہ لے کر آئے اور میں نے کبر کے جو دروازہ تھا اور میں نے اس کو لوگ کر دیئے ہیں اب دیکھیں پھر سے گس گئے ہیں تو اب اس کو میں جاتی ہوں اس کو نہلا کر آتی ہوں پھر میں باقی یہ آپ کو بعد میں دکھاتی ہوں اب یہاں اس کو چیک کریں کیا کر رہے ہیں بھی اچھا جی اب تلہ جو ہے واشروم کے لئے جا رہا ہے تو میں نے کہا کہ ابھی یہاں ادھر آؤ پہلے میں تمہارے کپڑے اتار دوں پھر بعد میں ہی چلے جانا اور یہ دیکھیں جی میں نے تلہ کو نہلا کر سلا دیا ہے کیونکہ یہ بہت زیادہ رو رہا تھا دودھ کے لئے تو اس کو دودھ دیکھ کر میں نے سلا دیا ہے اور اب میں آپ کو یہ دکھا دیا کہ کس طرح سے یہ سویا ہوا ہے جب یہ سویا ہوتا ہے تو بڑا ہی سکون ہوتا ہے مجھے کچھ دیر کے لئے چپ ہوتا ہے اور اس کو میں نے یہ ڈریس پھنا دی ہے اس کے بعد میں نے پھر سارا کچھن ساف کیا برطن دھوئی باقی ویڈیو چھے لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اب میں نے یہاں پر بنائی ہے چائے اچھا چھے یہاں پر میں نے چائے بنا لی ہے اور میں روم میں لے آئی ہوں اور اگر آپ کو میری ویڈیو اچھی لگی ہو تو میری ویڈیو کو لائک شیئر اور سبسکرائب کرجئے گا خدا حافظ